تو فانلی ویٹ اس ووبر میدان کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور اجے دیوگن پہلے بار ایک کوج کے افتار میں نظر آ رہی ہیں اجے دیوگن کی یہ فلم کافی ٹائم سے پینڈنگ تھی یعنی کہ اس فلم کو ریلیز ہونا تھا سال دوہزار بائیس سے ہی یہ مووی پوسٹ پون ہوتی آ رہی ہے اور آخر کار شاید شاید وہ دن آ گیا ہے جب یہ مووی اید پر ریلیز ہو رہی ہے ویسے تو یار یہ اید پر ریلیز کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بونی کپور صاحب جو ہے وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ یہ فلم اید پر تو آ رہی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ایدی مل جائے بڑے میہ اور چھوٹے میہ یعنی کی اکشے کمار اور ٹائگر شواف کو ویلے تو وقت تو بتائے گا کہ فلم کون سی چلتی ہے اور کون سی پٹتی ہے ٹریلر کے بات کرتے ہیں فلم 1952 یعنی کی آزادے کے پانچ سال بعد کی دکھائی جا رہی ہے آزادے کے بعد انڈین فٹبال ٹیم کا رائز دکھائے جائے گا ویسے تو انڈین فٹبال ٹیم کا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بول بالا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ ٹائم تب تھا جب انڈیا کو فیفا کھیلنے کا بھی موقع ملا تھا 1950 لیکن اس کے بعد کی کہانی دکھائے جا رہی ہے ایشن گیمز کی اجے دیوگن کوچ کے اطاعر میں کافی زیادہ اچھے نظر آ رہی ہیں شاید یہ چکدے انڈیا والی فیل ہمیں دے پائیں ہم نے ریسن ٹائم میں کئی ساری سپورٹس ڈراما موویز دیکھی ہیں باکس آفیس پر انہیں کچھ خاص رسپونس نہیں ملا ہے کیونکہ اس فلم میں اجے دیوگن ہے اجے دیوگن اچھا خاصا نام ہے انڈسٹری میں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دم پر یہ فلم چل جائے فلم میں ادھر سٹارز کی بات کر لیتے ہیں ادھر کاسٹ کی تو اس میں پریامانی ان کی وائیو کا رول پلے کر رہی ہیں تو وہیں نیگٹیو رول میں اس میں گجراج راؤ ہے فلم ایک پیرے ڈراما ہے اور اس فلم میں جو ہے انڈین فٹبال ٹیم کو کس طرح سے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا یہ دکھایا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس فلم میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ کیسے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے پلیئرز کو چیمپین بنایا جائے گا اور کیسے انڈین پولیٹیشنز یہ ٹرائے کریں گے کہ کیسے نہ کیسے کر کے یہ انڈین فٹبال ٹیم کچھ خاص نہ کر پائے اور اس ٹیم کو آگے بڑھنے سے روکا جائے تو یعنی کہ یہ چیمپینز ورسز پولیٹیشنز کی بیچ ایک جنگ ہونے والی ہے اس مووی کے ڈیریکٹر کی بات کر لیتے ہیں امیت رویندرناتھ شرما یہ وہی ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے آئشمان خورانہ سٹارر بدھائی ہو ڈیریکٹ کی تھی ساتھ کلیش ہوئی تھی ارجن کپور کی ویل اب اس کا سامنا ہونے والا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سے وہ ایک بلوک بسٹر پلس ایکشن مووی ہے اور انٹرٹیننگ مووی نظر آ رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اب ان دونوں کی لڑائی میں کون جیتا ہے ویسے میدان کا ٹریلر دیکھنے کے بعد مجھے ایک بہت اچھی مووی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ٹریلر میں اجید دیوگن کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اب وہ تو وقت بتایا گا کہ فلم کیسی ہوگی باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائکن شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں کمنٹ بھی یہ ضرور بتائیے کہ آپ کسے دیکھیں گے میدان یا پھر بڑے میاں چھوٹے میاں